الحمدللہ رب العالمين حضرت نے اس خطے کو علمی لحاظ سے اور علماء مشایخ کے لحاظ سے ایسا زرخز بنایا ہے کہ ہر زمانے کے اندر جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اسی علاقے کے علماء اور مشایخ مسلسل حمد اور کوشش کے ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کرتے ہیں حضرت مجدد الفثانی رحمہ اللہ نے ایک زمانہ دین اکبری کے خلاف گزارا اور وہ سلسلہ پھر چلتے چلتے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا کہیں پر رکا نہیں اور مختلف علماء اکرام مختلف مشایخ ہر مقام پر جب بھی دین کو ضرورت محسوس ہوئی تو اپنی جان مال اور اپنے اوقات کو پیش فرمایا ان شخصیات کی فہرست بہت طویل ہے لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کا آج تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ان کا نام ہے حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی صدیقی رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس زمانے کے اندر ان کی ولادت ہوئی وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب مکمل طور پر مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی تھی اور انگریزوں کا اس علاقے پر مکمل تسلط قائم ہو چکا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر مختلف فتنے سر اٹھاتے رہے غالباً بارہ سو اٹالیس ہجری اور اٹھارہ سو بتیس یا تیتیس اسوی کا یہ زمانہ تھا جس میں حضرت کی ولادت ہوئی حضرت کی ولادت ایک ایسے زمانے میں تھی کہ جس میں مکمل طور پر انگریزوں نے ہر مقام پر ہر جگہ ہر علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس کے نتیجے کے اندر دینی معاملات انتہائی مشکل سے ہو رہے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی ولادت ہوتی ہے ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گھر ہی سے ہوتا ہے اور اپنے گھر ہی سے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم مولانا حاشم صاحب لیکن ان کے جدہ امجد بھی تھے اور دیوبند میں نانوتوی کے مقام پر ان کی ایک بہت بڑی جاگیر تھی تو گھر سے تعلیم کا آغاز کیا اور پھر تقریباً سات یا آٹھ سال کی عمر میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے قرآن کو حفظ کر لیا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ سات آٹھ سال کا بچہ ایک قلیلی مدت کے اندر قرآن کو کیسے یاد کر سکتا ہے یہ تو اس وقت تصور کریں کہ جب ایک شخصیت انچاس سال کی عمر کے اندر ایسے کارنامے سر انجام دے کر دنیا سے جاتی ہے تو کیا سات آٹھ سال کی عمر میں اس کے لئے قرآن یاد کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے اس لیے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کل عمر انچاس سال تھی اور انچاس سالوں کے اندر ایسی زندگی گزار کر گئے ہیں کہ دنیا حیران ہے ایسی کتب لکھی ہیں ایسے علمی مقام آج تک مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر اس وقت سے لے کر ابھی تک مقالجات مختلف عنوانات سے مزامین اور مختلف سوانح کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے حفظ کے فوراں بعد مولوی محتاب صاحب سے عربی تعلم کا آغاز کیا اور عربی سیکھنے کا یہ سلسلہ آٹھ سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سہارن پر اپنے نانا مولانا وجیہ الدین صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی اس دینی تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ادھر ہی مولانا نواز سہارن پری ان سے اپنی تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے اور مختلف اساتیزہ اکرام سے ہوتا ہوا یہ ابتدائی زمانہ تھا جس وقت ان کی عمر آٹھ سال یا نو سال تھی اور ان کی علمی فقاحت کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ ساتھ یا آٹھ سال کی عمر میں ایک انسان حفظ کر لے اور پھر اس کے بعد فوراں سے وہ دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہو اور تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیں کہ اس انسان میں اتنی کم عمری کے اندر جو تعلیم حاصل کی ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا حضرت رحمہ اللہ جب سہارن پر میں تھے تو وہاں سے اپنے ایک رشتے دار اور اپنے عزیز مولانا مملوک علی نانوتری رحمہ اللہ جو کہ دہلی کے اندر عربی کالج کے استاز تھے تو آپ ان کے ساتھ دہلی تشریف لے کر آئے اور دہلی آنے کے بعد آپ نے وہاں پر دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اس مقام پر آپ کا تعلق بنا قطب عالم مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کی عمر میں اور مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی عمر میں نحس چار سال کا فرق تھا لیکن تعلق ایسا دوستانہ تھا کہ آخر تک ایک دوسرے کے دست راست اور معاون تھے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب تشریف لے کر آئے دہلی تو وہاں پر شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ مولانا مملوک علی رحمہ اللہ وغیرہ سے محض سترہ سال کی عمر میں دینی علوم کی تکمیل کی علوم زاہریہ کی تکمیل کی اور صحہ ستہ کی جو کتب تھی مولانا عبدالغنی محدث دہلی رحمہ اللہ سے تکمیل کی محض سترہ سال کی عمر میں علوم زاہریہ سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد فوراً اپنے شیخ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اگرچہ ان کے پاس حضرت کا پہلے سے آنا جانا تھا لیکن علوم زاہریہ کی تکمیل کے فوراً بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمتی اقدس میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش فرما دیتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے یہاں ایک بات بتاتا چلوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے دوستوں میں احباب میں ہمارے مساجد مکاتب خانقاہوں میں کالیج یونیورسٹیز کے اندر ایک معاملہ یہ ہے کہ جب تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی باطنی اصلاح نہیں کی جاتی اور اگر کوئی انسان بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ قابل ہو تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کی تکمیل کے بعد کسی کے سامنے سر جگانے کو اپنے لئے باعث عاو سمجھتا ہے مولانا قاسم نانوتفی رحمہ اللہ جب سترہ سال کی عمر میں علوم پر ایک تسترس حاصل تھی اور انتہائی ذہین اور صلیم الدبع شخصیت تھی لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش فرمایا یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اس زمانے کے اندر جس زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی ان کے پاس تشریف لائے اور بیعت ہونے کے لئے اس وقت وہ زمانہ بدعات رسومات اور عجیب فطروں پر مشتمل تھا اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے مسلسل لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے اور ایک ایسا وقت کہ جس کی اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء کی اصلاح فرمایا کر دیتے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جس مقام تک پہنچنے کے لئے انسان ایک عرصہ لگ جاتا ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ جو مروجہ نظام تعلیم ہے وہ تو نہیں لیکن اس کے باوجود ایسا مزاج تھا کہ جو شریعت کے بالکل موافق تھا اور اگر شریعت کے موافق نہ ہوتا تو کبھی بھی بڑے بڑے علماء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے حضرت کو بیعت کی اور پھر حضرت کو کچھ نصائح ارشاد فرمائی اور اس کے بعد حضرت کے لیے دعا کی اور حضرت کو مزید دین کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے بعد یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے کے اندر مکمل طور پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر دیا تھا اور ہر دن مسلمانوں کے لیے کسی نئے حادثے کی خبر لے کر آتا تھا ایسے موقع پر ایسے موقع پر علماء اکرام ہمارے مشایخ اس زمانے کے اندر کھڑے ہو گئے اور شاملی کے میدان میں لشکر کھڑا ہوتا ہے اور اس لشکر کی سربراہی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس لشکر کے صفحے اول کے اندر وقت کے مایناز مدرس اور علوم زاہریہ اور باطنیہ پر کامل تسترس رکھنے والی شخصیت حجت اللہ فی الارض مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوتے ہیں اور اسی پہلی صفح کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے کندے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے والی شخصیت فقیح وقت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ہوتے ہیں حافظ زامن شہید رحمہ اللہ جیسے نوجوان ہوتے ہیں جو اس صفح میں کھڑے ہو کر اپنی جان کو مسلمانوں کی تحفظ کے لئے پیش کرتے ہیں ایسی مثال شاید ہی کبھی دنیا کے اندر نظر آتی ہو کہ جس میں علامہ جو ہماری اصلاح کرتے ہیں وہ ہمارے جانوں کے تحفظ کے لئے بھی کھڑے ہوں یہ بے عین ہی وہی سلسلہ تھا جو نبی علیہ السلام نے شروع کیا تھا جہاں پر مدینہ والوں کی ظاہری و باطنی اصلاح کی وہیں پر اہل مدینہ کی اہل مدینہ کی طرف آنے والی ہر باطل قوت اور ہر آواز کو نبی علیہ السلام نے توڑا اور ختم کر کے رکھا جب بھی کوئی محاملہ ہوا تو اہل مدینہ کے تحفظ کے لئے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو لے کر کھڑے ہوئے تو یہی وہ سلسلہ تھا جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا قاسم نانوتوی مفتی رشید احمد گمگوہی حافظ زاون شہید وغیرہ رحمہم اللہ کی طرف آتا ہے یہ وہی سلسلہ ہے کہ ان حضرات نے شاملی کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی اہل ہندوستان کی تحفظ کی قسم کھائی اور یہی وہ مرحلہ تھا جسے دنیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی سے تعبیر کرتا ہے یہی وہ موقع تھا جس موقع پر مسلمان کھڑے ہو گئے تھے اپنے حقوق لینے کے لئے اور یہی برے صغیر کی سرزمین پر یہ آخری موقع تھا جس کے بعد مسلمان کھڑا نہ ہو سکا اور مسلمان انگریزوں کے تسلط میں ایسا آیا کہ اس کے بعد سے لے کر ابھی تک مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اکابیرین اپنے بڑوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہمارے بڑے جہاں پر دینی علوم کے ماہر تھے جہاں پر ہماری باطنی اصلاح کرتے تھے وہاں پر عملا مسلمانوں کے تحفظ کے لئے اپنی جانوں کو لے کر اپنی جانوں کو ہتیلیوں پر لے کر میدان میں کھڑے نظر آتے تھے اور آج ہم ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں خود سوچ لینا چاہیے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ وہاں پر شاملی کے میدان میں اٹھارہ سو ستاون کے اندر مسلمانوں کی تحفظ کے لئے میدان میں اترتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان جنگ ازادی کے بعد ایک غداری اور اس معاملے سے گزر کر جب آئے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک نیا کام شروع کیا وہ نیا کام کیا تھا وہ نیا کام یہی تھا کہ اٹھارہ سو چھاسٹ کے اندر ایک اداری کی بنیاد رکھی جسے دنیا دار العلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے اور وہ ایک انار کا درخت اور اس درخت کے نیچے ایک استاز اور ایک شاکر جہاں سے یہ سلسلہ چلا اور اس ادارے کو ام المدارس اور اظہر ہند کے نام سے بکارا جاتا ہے اور اس سے قبل تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ ایسا موجود نہیں تھا برے صغیر میں اس کام کا آغاز کرنے والے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور چند بزرگ جنہوں نے اس مقام پر ان حضرات کی سرپرستی فرمائی یہ الگ تاریخ ہے کہ دار العلوم دیوبند کا آغاز کیسے ہوا اور کنہ مساعد حالات کے اندر اس کا آغاز ہوا اور پھر بشارتوں کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے میز اللہ پر توقل اور للہیت کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا آج تک دنیا اس اخلاص کو دیکھ رہی ہے کہ وہ اخلاص کیسا تھا کہ جس نے اتنے آگے سلسلے شروع کر دیئے جو ناختم ہونے والے ہیں آج برے صغیر کے اندر مدارس کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ جس کا سارا ثواب پراہ راست مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو جاتا ہے اور پھر یہ وہ زمانہ تھا شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی کا علمی مقام کیا تھا شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نوخیز عالم نے اس کام کو شروع بیا ایسا نہیں ہے بلکہ سہارنپوری محدث احمد علی سہارنپوری جن کا ہمارے اکثر بڑے کتب پر سہائے ستہ کی کتب پر ہاشیہ موجود ہے ان کی کچھ طبیعت خراب تھی یا کچھ ایسا معاملہ تھا تو اس دوران انہوں نے بخاری شریف کے آخری جو چھے حصے ہیں ان کا ہاشیہ اور انا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ذمہ لگایا اور اس دوران اس دوران پورے ایک برے سغیر کے اندر ایک ہوا چلے پڑی کہ ایک نوخیز عالم ایک نیا عالم جس کی ابھی اتنی علمی استعداد نہ ہو جو ابھی تک اس مقام تک نہ پہنچا ہو کہ وہ بخاری شریف پر قلم اٹھائے تو خط لکھے خطوط کا سلسلہ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کام شروع کیا ہے محدث احمد علی سہارنپوری نے ان سب معاملات کے اندر خاموشی اختیار کی کہ جب یہ کام ہو کر آئے گا تو پھر علماء کے سامنے جب اس کام کو پیش کریں گے تب پتا چلے گا کہ کام کیسا تھا اور جب مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے اس کام کو علماء کے سامنے پیش کیا تو دنیا دنگ رہ گئی اور آج تک آج تک مولانا قاسم نانوتوی کی لکھی گئی کتب ان پر باقاعدہ دور پر تسہین کا کام اور ان سے نئے نئے علوم نکل رہے ہیں یہ وہ شخصیت تھی یہ ایک علمی مقام لیکن اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا وہ عجیب واقعہ یہ تھا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فتنوں کا زمانہ تھا اور مغلیہ سلطنت جہاں پر ختم ہو چکی تھی انگریزوں کے ہاتھوں وہاں پر فتنوں نے اتنا سر اٹھایا کہ مسلمان سخت پریشان تھے اس موقع پر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے کچھ شیعوں نے روافظ نے کہا کہ آپ ہمارے ایک فوتگی ہوئی ہے اس کا جنازہ پڑھائیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے عرض کی کہ بات ایسے ہے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا آپ اپنے کسی بڑھے سے کہیں کہ وہ جنازہ پڑھائیں کہ ایسے خوبصورت انداز میں انہیں جواب دیا لیکن ان کا جو پلین تھا وہ پلین یہ تھا کہ کسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی بے عزتی کی جائے وہ تو اللہ والے تھے اللہ نے جو ان کے لئے معاملہ رکھا تھا اللہ اکبر وہ تو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے انہیں کیسے اپنے انوارات اور برکات سے نوازا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے انکار کیا لیکن ان کا اسرار تھا اور ان کا پلین یہ تھا کہ دو تکبیرات کے بعد یہ نوجوان کھڑا ہوگا اور جگہ انسائی ہوگی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا لوگ مزاق بڑھائیں گے اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی ایک علمی حیثیت مسلم ہو چکی تھی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ان کے اسرار پر جنازہ پڑھایا معاملہ کچھ ہیوں ہوا کہ جنازے کے دوران وہ لوگ پیچھے سے کھانستے رہے کہ یہ نوجوان کسی طریقے سے اٹھ جائے لیکن وہ نوجوان نہیں اٹھ سکا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جنازے کے بعد کہا کہ اب یہ قیامت والے دن اٹھے گا اس سے پہلے نہیں اٹھ سکتا اللہ اکبر اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آئی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی یعنی نیک بندے کے ساتھ کوئی دشمنی کی تو اللہ رب العزت اس سے لڑتے ہیں فقد آزنتو بالحرب تو اس کے ساتھ میری لڑائی کا آغاز ہے اعلان ہے صداع عام ہے کہ اس کے ساتھ میری لڑائی ہوگی تو یہاں پر بھی مجھے بیعین ہی یہی معاملہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے مختلف پندتوں کے ساتھ مختلف عیسائی جو ان کے بڑے بڑے پادری تھے ان کے ساتھ بڑے بڑے مناظرے کیے اور اللہ رب العزت نے ہر مناظرے کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو فتح سے نوازا یہ مولانا قاسم نانوتوی کی فتح نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کی فتح تھی یہ اسلام کی حقانیت تھی کہ اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ کو فتح حاصل ہوتی تھی علم کا یہ آفتاب و مہتاب پندرہ اپریل اٹھارہ سو اسی کو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے محض ان چاس سال کی عمر کے اندر وہ تجدیدی کارنامے کر جاتا ہے کہ دنیا احران رہ جاتی ہے انشاءاللہ آنے والی نشست میں مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ کے علمی آثار اور علمی مقام پر گفتگو ہوگی اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلو کہ ہمارا یہ اکابرین پر مشتمل سلسلہ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ضرور متعلق فرمائے تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید آنکھیں بڑھا سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ